اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ٹیماٹر کی سوس یعنی کہ اگر جیسے گھر میں ٹیماٹر زیادہ آ جاتے ہیں ہم اور خراب ہونے لگتے ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں ان کو سیف کر سکتے ہیں فور فیوچر اس کو ہم ٹیماٹر سوس کو سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ دو یا ڈھائی کلو ٹیماٹر ہیں اور ہر ٹیماٹر پر آپ نے اس طرح کا ایک کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں بہت گہرا نہیں ہونا چاہیے یہ ہم اس لئے لگاتے ہیں تاکہ ہم ٹیماٹر کو بڑے ایزی طریقے سے پیل آف کر سکیں سب ٹیماٹروں پر یہ میں نے لگا کے رکھا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم نیکس ٹیپ میں ہم یہ میں نے پانی ایک پتیلی میں بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا پانی گرم ہو چکا ہے اور نیر ٹو بوائل ہے اس کی ہم تھوڑی فلیم تیز کریں گے اب ہم اس پانی میں گرم پانی میں ہم یہ کٹ والے ٹیماٹر ایڈ کریں گے ان کو اس پروسس کو بلانچ کرنا کہتے ہیں تو ہم یہ ٹیماٹروں کو بلانچ کریں گے اب ہم سب ٹیماٹر ایک ایک کر کے اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم تقریبا دس یا پندرہ منٹ تک ہم اس کو بوائل کریں گے بلکہ دس پندرہ منٹ تو بہت زیادہ ہیں پس پانچ منٹ تک ہم اس کو بلانچ کریں گے ٹیماٹروں کو ٹیماٹر سارے پانی میں ڈوب جانے چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کیا ٹیماٹروں کی پوزیشن ہے یہ دیکھیں یہ ٹیماٹر کا چھلکہ الگ ہونے لگ ہے یہ دیکھیں بڑی ایزی لی یہ الگ ہو رہا ہے اور بلانچ کرنے کا مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا چھلکہ ریموف کرنا ہوتا ہے ساوس میں چھلکہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا پہلے بلانچ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو سٹینر میں ڈال کے سٹین کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ٹیماٹر ہم نے پانی سے اب یہ بہت گرام ہے اب ہم اس کا چھلکہ ریموف کریں گے جب یہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے دیکھیں کتنا ایزی لی چھلکہ ریموف ہو رہا ہے سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کو ہم اسی طرح ہم بہت گرام ہے یہ اس کا چھلکہ یہ ہم سارے ریموف کر لیں گے ہاں جی تو یہ میں سارے ٹیماٹروں کو بلانچ کر کے اور ان کا میں یہ دیکھیں چھلکہ اتار چکی ہوں یہ دیکھیں یہ چھلکہ میں ان کا اتار چکی ہوں اب ان کو بلینڈر جار میں ڈال کر ہم ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے یہ میں نے اب بلینڈر جگ میں پورے اسی طرح سے ٹیماٹروں کو ڈال رہی ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے ٹیماٹر ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو سکیں ابھی بھی یہ ٹیماٹر گرام میں ہی دیکھیں اس کے اوپر کیسے بھاپ آگئی ہے اس کے اندر جگ یہ اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے اس میں پانی نہیں ڈالیں گے ٹیماٹروں کا جو اپنا جوس ہوگا اسی میں یہ بلینڈ ہوگا اس کے علاوہ ہم اور جیسے بلینڈ کرنے کے لئے پانی ڈالتے ہیں ہم وہ بھی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے چلائیں گے یہ ٹیماٹر بڑے اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اپنے جار میں یا کسی پین میں نکار لیں گے اور باقی سارے ٹیماٹروں کو ہم اسی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہ لاسٹ فلا بھی بلینڈ ہو گیا ہے ہاں جی اب ہم اب یہ گرم ہے اب میں اس کو مکمل طور پر تھنڈا ہونے دوں گی اور اس میں میں نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا کوئی پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا بھی پانی ایڈ کر کے بلینڈ نہیں کیا اس کو اب ہم سٹین کریں گے جو اس کا پلپ ہوگا ہم اس کو فریز کریں گے جس کا میں آپ کو پورا دکھا ہوں ہنجی اب یہ میرے پاس آئس کیوب ٹری اور یہ میں نے ایک مہینین سپون لے لیا ہے ون ٹیبل سپون اب ہم نے اس میں کوئی پریزرٹیو یعنی کوئی نمک سرکا لیمن جوس کچھ ہی اس میں مکس نہیں کرنا یہ جو ہمارے پاس ٹیماتر سوس یا ٹیماتر پیوری تیار ہوئی ہے اس کو ہم اس کے اندر کیوبز میں ڈالیں گے اور اس ٹری کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے اب ہم اس کو فل کریں گے یہ میں نے مہینینگ سپون اس لیے لیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک کیوب جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون سوس کیکول ہے یہ ہم سارا اس میں فل کر لیں گے یہ ٹری میرے پاس واش کی ہوئی اور خشک کی ہوئی ٹری ہے یہ ہم سارا اس میں فل کریں گے دوسری سائیڈ پر بھی یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں ٹری فل کر لی ہیں اور ابھی بھی میرے پاس یہ دیکھیں کافی زیادہ رکھا ہوا ہے جب یہ جم جائے گا تو آپ اس کو کسی بھی ڈال کر فریز کر سکتے ہیں اب یہ ایک ٹیبل سپون سوس کیکول ہے اسی طرح ہم جو باقی ہمارے پاس یہ بھی ہم اسی طرح سے فریز کر لیں گے اور جب فریز ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ یہ کیسا اور پھر آگے ہم اس کو اپنے ریسپیز میں کیسے یوز کر سکتے ہیں تینکیو آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ بہت ہی ایزی اور سمپل ٹپ پسند آئی ہے یا ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کے کام کی ہے یا نہیں تینکیو اللہ حافظ